موسیقی 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 ہوئی ہے اور میں اپنی قوم کے تمام نوجوانوں سے یہ درخواست کروں گا یہ میری ہمپل ریکویس بھی ہے اور یہ میری درخواست بھی ہے یہ میری التماس بھی ہے کہ علامہ شہریہ رادی صاحب کا جو لیکچر ہے جو بالکل ہسٹوریکل فیکٹ ہے اس وقت جو پوری دنیا میں پیش کر رہے ہیں تاریخ کے حوالے سے علم کلام کے حوالے سے علم رجال کے حوالے سے آدیس کے حوالے سے اور سوشل میڈیا پر جو اس وقت تقیدہ بگار بیماری کا جو وائرس چلا ہے اس کے خلاف جو گفتوک کر رہے ہیں تو ان کلپس کو آپ سنیں نہ کہ صرف سنیں بلکہ اپنی فیملیز کو آپ سنائیں اپنے بچوں کو سنائیں اور جہاں دوسرے پروگرامز کو دوسرے کلپس کو آپ شیئر کر دیں ان تمام چیزوں سے ہٹیں اور اس میں یہ ڈیوٹی ہے قبلہ کی کلپس کا بنانا عقائد شہیت کا دفعہ کرنا لیکن ان کلپس کو شیئر کرنا اور قوم کے بچے بچے تک پہنچانا ہر علاقے میں پہنچانا یہ ہماری یود کے ہمارے نوجوانوں کی ہماری بہنوں کی ہمارے بچوں کی ضرورت ہے اور یہی ہماری آپ سے ہمول ریکویسٹ ہے اور یہ گزارش بھی التماس بھی ہے کہ قبلہ کے کلپس سے زیادہ سے زیادہ آپ استفادہ بھی کریں تاکہ ہمارے عقائد جو ہیں وہ محفوظ رہ سکے ہماری یود جو ہیں اپنے ہسٹوریکل فیکٹ کو سمجھ سکیں تاریخ کی حقائق کو سمجھ سکیں اور اس وقت انٹرنیٹ کے سلسل سے جتنا بھی عقیدہ بگاڑ بیماری کا وائرس پھیلا ہوا ہے اس کے متعلق اگر آپ جواب سننا چاہتے ہیں تو قبلہ آپ کی ذات ہمارے لئے بڑی بلیسنگ ہے اور آپ کا وجود بہت بڑی نعمت ہے اس وقت اس وقت تو قیفیت یہ ہے کہ آپ دل چاہتا ہے کہ اسپیشلی کیلگری میں آئے ظاہر زیادہیں اس وقت ہم وزیٹ کر رہے ہیں ہمارے حسن نواب بھائی یہاں پر موجود ہیں اور وہ آئے ہیں اور مرکزی مہمبارگاہ باب اللہ وائج میں انہوں نے انوائٹ کیا اور ان کی محبتیں ہیں قبلہ السلام علیکم ماشاءاللہ میں کہاں قالی آپ تو قدعوات علم دین موجود ہیں میں دمیان استفاسہ ملک آپ سے رہے دیتے تھے ماشاءاللہ نو ڈاؤٹ یہ جو آپ ابھی فرما رہے تھے قبلہ کے متعلق اور آپ خود بھی ماشاءاللہ یہ حقیقت ہے کہ جب سے ہی آئے ہیں کنیڈا اور ہم نے جب سے باب اللہ ہم نے انوائٹ کیا ہے تو بڑے اچھے الیکشن کے سنتے رہتے ہیں بڑے اچھی ملی سے پڑھتے ہیں اور ممبر صحیح حق ادا کرتے ہیں قبلہ یہ احسن اور احسن کرتے ہیں اور جو قبلہ نے واقعی شورٹ ویڈیوز مناتے ہیں جو جواب دیتے ہیں اطلاعی میں سمجھتا ہے اس سے چیز تبلغ ہو نہیں سکتی اس دور یہ وقت کی ضرورت ہے اس وقت ایود بہت اس سے بات استفاق کاثری کرتا ہے بس کوشش کر لیتے ہیں ورنہ قبلہ کی طرح ہماری نہ زبان ہے نہ فساہت ہے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے احسن اللہ بھائی کہ ہمارا میں میسیج تاکہ ہمارے نوجوانوں تک پہنچیں کہ سوشل میڈیا کے زمانے ہم نے تو وہ وقت دیکھا ہے کہ جب قبلہ پاکستان کے اندر موجود تھے علم فقہ کو سمجھنا اور اس کو محفوظ کرنا یہ سب سے مشکل اور ڈیفیکلڈ مرحلہ ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے مکمل تہارت سے لے کر اور آخر میں ہمارے یہاں جیسے کہتے ہیں دیت تک کے مسائل پر اگر آپ چلے جائیں میراس کے مسائل خمس کے مسائل زکاة کے مسائل جو کہ بہت ڈیفیکلڈ مسائل ہیں اس کو بڑے سمپل وے میں پوری سیریز کو مرتب کیا ہے اور وہ ساری سیریز جو ہے اس وقت انٹرنیٹ پر موجود ہیں تو علم فقہ کے حیثیت سے کام کیا اور اس کے بعد دیکھیں یہ وقت کی ضرورت کو سمجھنا اسے کہتے ہیں مختزیات زمان زمانے کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنا جب فقہ کی ضرورت تھی تو فقہ کے سلسلے میں کام کیا عقائد کے سلسلے میں کام کیا اس دور میں آنے کے بعد جب یہ دیکھا کہ عقائد شییت پر سب سے زیادہ حملہ ہو رہا ہے ہماری تاریخ کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے ہمارے عقائد کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے تو اس وقت ہمارے پاس کوئی ایسی خوپ نہیں تھی کے سامنے آئے انٹرنیٹ پر وسیلہ بنائے اور وہ ایکسپرٹ ہو انٹرنیٹ پر بیٹھنے کے بعد روایہ تو درائیت کے آئینے میں بیٹھ کی عقائد شییت کا برپور دفعہ کر سکیں تو اسے کہتے ہیں مختزیات زمان زمانے کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عقائد شییت کا برپور دفعہ کرنا اس میں علامہ شہریہ رضا عابدی صاحب جو ہیں اس وقت اللہ کے سب سے بڑی بلیسنگ ہے ہماری قوم کے لئے شاہ قبلہ سے کوئی دو رائے لیے آپ کو اپنے نظرن ہے ویسے زیادہ نئے قبلہ احقیقت یہ ہے کہ لاسٹ ویئر پر رمضان میں بابل ایسلام چینٹر میں قبلہ تھے تو ہماری پہنوں نے بچوں نے جس طرح پسند کیا بیسک چیز سے لے گے تمام فقق کو بتانا فزیکلی بتانا میں نے خود اتیر میری عمر و مہی قبلہ یہ سنداد ہے قبلہ نے بتایا اتنا سنداد ہے بچوں نے چاہے وہ وزو ہو چاہے شریف مسائلوں میں نے سمجھتا کہ اس دور میں اتنے بڑے علیم بتاتے ہیں میں سے دعا کرتا ہوں آپ تمام علم الدین کے لئے میں سے خاص خاص ایک چھوڑ رہا تھا خائقون ہوں ایک امام بارکہ کے ختمت کر رہا ہوں لیکن آپ جیسے لوگ آتے ہیں تو یقین کرید نورت امریکہ میں آپ دونوں علموی جیسے دعوت ہیں خبلہ بہرحال لیکن آپ کے اپنے شوالہ بہرحال ہے لیکن خبلہ آپ نے اپنے انداز ہے اور بہرحال دونوں انداز کو پتن کرتے ہیں ہر حال جی بلکل ہمیں کوئی دو دور نہیں ہے آپ نے مجھے عزت دی اس وقت میں آیا ہوں ہم آپ کو انہوں اپتے ہو کریں ہم اعتارے کے اس وقت سواج جاتے لگتا ہے تیسی دعوت میں آ چکا ہوں میں خبلہ کے گھر میں دعوت اسی مہینے کے اندر اندر خبلہ اللہ کا تعالیٰ ان کے دعوتے میں دعوتے کرے اور ان کو ترقید ہے بچوں کے بعد ان کے ترقید دے پروتی کرنے تو خبلہ بہت شکریہ آپ کو بلانے کا آپ دو رہے باتیں کریں خدا اللہ ترقیلو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے تو پورا اسٹوڈیو بڑے پروفیشنل انداز میں آپ نے یہاں پہ کام کر رہے ہیں پورا اسٹوڈیو آپ نے یہاں پہ قائم کیا ہے اور ماشاءاللہ سے جس طریقے سے جو آپ کے کام کرنے کا طریقہ ہے پورے دنیا کے سامنے آپ کے سامنے ابھی کون سی سیریز ہیں جن کے سلسلے میں آپ بیسیکلی جو اس وقت کام کر رہے ہیں اصل ہمیں ایک سیریز جو ہماری چل رہی تھی رک گئی اور تھوڑی ذرا اور دیگر موضوعات میں لگ گئے شہادت رسول اللہ تو اس کو ذرا کنٹینیو کرنا ہے شہادت رسول اللہ اس کے سلسلے میں ہاں آپ نے کچھ آپ کے یوٹیوب پر بچکر آپ سے نو ہو جو کہتے ہیں انشاءاللہ آگے بڑھانا ہے اب اگلا جو ہے وہ حدیث قرطاس پہ کرنا ہے شہادت رسول اللہ سے ریلیٹیڈ ہی نویرہ کے ساتھ ہوا کس طرح سے ڈرائیا گیا دھمکایا گیا جو دہشتگردی کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کو پھر بعد اشہادت رہا سکتا ہے ظاہر سے بات ہے یہ وہ سبجیکٹ ہیں جن کو ممبر سے ڈسکس نہیں کی جا رہا ہے اور حالات ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہے ہیں لیکن آپ نے سوشل میڈیا کو اس وقت وسیلہ بنایا لیکن کیسے ممکن ہے کہ آپ اس وقت کنیڈا میں موجود ہیں اور پاکستان سے آ چکے ہیں وہاں کے حالات اتنی زیادہ خراب ہو چکے ہیں تمام کتابوں کو یہاں پہ جمع کرنا اور ماشاءاللہ جو چیز میں نے دیکھی ہے کہ اردو زبان کے ساتھ ساتھ فارسی اور عربی زبان پر جتکی آپ کی پگڑ مضبوط ہیں کتابوں کا ترجمہ کرنا اور اوریجنل سورسز کو حاصل کرنا تو یہ اوریجنل سورسز حاصل کرنا یہاں پہ بیٹھنے کے بعد تو اس ٹو ڈیفیکلٹ وہ مختلف جو لائبریریز ہیں وہاں سے پھر آن لائن اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے پھر کرتے ہیں اور خصوصا پی ڈی ایف پی ڈی ایف سے نکالنے کے بعد وہ جو ٹائپ شدہ ہیں ان کو نہیں تو کہہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو بھی آپ کا لیکچر آ رہا ہے اس میں ساتھ ساتھ اوریجنل سورسز کو آپ ساتھ ساتھ دیکھا رہے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے ہے کہ بہتین محقق اور بہتین خطیب اور بہتین علم دین علمہ شہریہ رضا عبدی صاحب اس وقت موجود ہیں میری خوش نصیبی ہے کہ چونکہ ہم مرکزی مہمبارگاہ باب اللہ ویچ کلگری میں وزٹ کر رہے تھے تو قبلہ کے حکم پر یہاں پر آزر ہوئے اور آج آپ کی زیارت ہوئی بلکہ ایک چیز آپ کو بتائیں تو آپ کو اچھی لے گی جو نیپور شرما کا کیس ہوا تھا انڈیا میں اس لئے جو جواب کے لئے ہمیں ریفرنس چاہیے تھا رامائن کا تو وہ ہمیں لکھا ہوا چاہیے تھا اور ہندی ہمیں آتی نہیں تھی تو انگلیش ٹرانسلیشن چاہیے تھا تو وہ جو اس میں جواب میں ہم نے تین یا چار پیجز لگائے تھے تو اس کے لئے تقریبا ہمیں ساڑھے گیارہ گھنٹے لگے تھے ان تین پیجز کو سرچ کرنے میں اور ایک پیڈی ایف انگلیش کی تو نائنٹین ففٹی سوین کی ملی تھی پھر ساڑھے چھے گھنٹے ہم نے لگائے تھے اردو کے پیڈی ایف پہ لیکن ہمیں کامیابی نہیں ہو پائی تھی تو بعض دفعہ جو ہے وہ ایک ایک پیڈی ایف پہ لیکن دو دو دل لگ جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ویڈیوز کا بنانا اور اوریجنل سورسز کو سامنے رکھے بنانا یہ اتنا سا نہیں ہے آپ برحال مشاء اللہ خود ایک ذاکر بھی ہیں قطیب ایک بہترین علم دین اور موقع ہے اور ہم نے خود دیکھا علم حدیث پر تاریخ پر علمی رجال پر جس طریقے سے آپ کی پکڑ مضبوط ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور ہم تو ہمیشہ ممبر سے بھی کہا کہ یہ مولا کی حدیث سے اور وسیزی پر گفتو ختم کریں گے کہ جب اللہ کسی قوم سے اور کسی جماعت سے راضی ہوتا ہے تو ان کے درمیان علماء حق کو اتار دیتا ہے تو یہ علماء حق جب آتے ہیں تو یہ آتے نہیں ان کو پھیجا جاتا ہے بہرحال ہم دعا کرتے ہیں اور آپ بھی دعا کریں کہ پر پر دیگا رہے ہیں علماء حلی بیت علیہ السلام کی وسیلے سے علماء شہری آرابدی صاحب کو سہت و سلامتی زندگی تونسوسی طول عمرتہ فرمائے اور آپ اسی طریقے سے قوم رمیلت خدمت کرتے رہے اور عقائد شریعت کا اسی طریقے سے برپور دفع کرتے رہے اور آپ کی آنے والی سیریز کا ہمیں شدت سے انتظار رہے گا اور بس آخر میں پھر آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ سنتے رہیے اور چینل کو بھی علماء شہری رضا عبدی صاحب کا جو یوٹیوب کا چینل ہے تمام قوم سے تمام ازادار اسے میری ریکویسٹ ٹھیک اس کو سبسکرائب کریں اور لیکچرز کو سنیں بھی اپنے بچوں تک تبرکن ایزے میراس ان لیکچرز کا پہنچائیں خوش رہیے آباد رکھئے اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں خدا حافظ اللہ تعالیٰ سے دعا مومنین سے بس گزارش ہے کہ دعا کریں اور آخر وقت تک رہے آج لپا ایسے خوف آتا ہے اللہ نہ کرے ایسی طبیعت ہو جائے کہ کچھ نہ کر سکیں نہیں نہیں ماشاءاللہ آپ کا انتخاب شہزادی کی طرف سے ہوا ہے اور انشاءاللہ شہزادی سلام اللہ علیہ آپ کو تحفظ کریں گی اور انشاءاللہ برحال اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں سلام علیکم یہ عالی مدد